اسلام علیکم گائز کیا حال چالے امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو گائز ابھی صبح صبح میں ہریپور سے نکلا اپنے آفیس کے لئے تو گائز بس رکشن میں لیا اور پونڈ کے گاڑی میں اور اس کے بعد میں آفیس پونڈ کے ابھی کوئی آیا نہیں تھا تو میں نے کہا چلو اپنی ہی ویڈیوز دیکھ لیتا ہوں تو بس میں نے اپنے فرس ویڈیو نکالی ہے وہ میں دیکھ رہا تھا میری فرس ویڈیو آیا کس طریقے پر بنی ہوئی تھی تو فرس ویڈیو کافی ساتھ اچھی تھی مجھے بہت پسند آئی تو گائز میں بس آفیس میں تھا وہ پھر میں ساتھ میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر رہا تھا اور پھر کلائنٹس آنا سٹارٹ ہو گئے تو میں نے کہا چلو ساتھ میں ویڈیو بنتی جائے گی اور کلائنٹس کو بھی ڈیل کرتے رہیں گے تو بس کچھ کلائنٹس آئے تھے ان کو فرن وغیرہ کے لیے وہ اپلائی کرنا چاہتے تھے تو ان کے ساتھ میں نے تھوڑی بات چیت کی اور ان کو بتایا کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو تو گائز ٹھنڈ بھی کافی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے مفرل بھی پینا ہوا ہے سویٹر بھی پینا ہوا پر زیکٹ بھی پہنی ہوئی ہے کافی زیادہ ٹھنڈ ہو چکی ہے سوابی میں بھی کافی زیادہ ٹھنڈ ہے اور ہمارے آفیس میں جو ہیٹر لگا ہوا ہے وہ بھی پروپر کام نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے جو آفیس کا روازہ باہر پر کھلتا ہے تو بس اس وجہ سے کمرہ جو ہے وہ گرم ہوتا ہی نہیں ہے تو بس مجھے ٹھنڈ بھی بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی آج کا دن ہوا پس میں کافی زیادہ ٹھکا دینے والا تھا بہت زیادہ ٹھنڈ آئی تھے جن کو ڈیل کیا تو کائز کافی زیادہ میں ٹھک چکا تھا تو بس ابھی چھٹی کا ٹائم تھا تو بس میں ریڈی ہو گیا جانے کے لیے کیمرہ ہی میں نے بند گر لیا تو کائز میں واپس پیشاور آ گیا تھا گھر میں آگے میں نے چینج مغیر کیا اس کے بعد میں مکل گیا باہر مار کیوٹ تک میں نے کہا کہ کچھ لے آتا ہوں جو میں ایک ریبٹ لے آیا اس پوری میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو جب میں وہاں پہ رہا تھا ایک لڑکا تھا وہ ریبٹ پیش رہا تھا تو ریبٹ جو ہے وہ تھوڑا بیمار تھا تو میں نے اس ریبٹ کو ریسکیو کیا دیکھو گائز یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کس کو میں کھولی تا ہوں بھوری کو کھول جاؤ دیکھوڑ بھی یہ ہے ہمارے پاس پانڈی ہم لوگ نے کھول دی بھوری اور یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں جو وائٹ وائٹ صاحب کو ایک میل ریبٹ دکھائی دیڑا اصل میں ہمارے پاس تین فیمل ریبٹس ہیں لیکن میل ہمارے پاس نہیں ہے آپ کو بتا دوں یہ تین ہمارے پاس فیمل ریبٹس ہیں یہ تین تین حدود میں بیٹے ہیں بیٹھوں ہیں وہ ہمارے پاس میل ریبٹ تو ہمارے پاس میل ریبٹ نہیں تھا تو ہمارے پاس میل ریبٹ نہیں تھا تو وہاں پہ ایک میل ریبٹ تھا جو کہ زخم ہوئے ایک آنگ سے تو کافی بچھارا مجدیبل کنڈیشن میں تھا میں نے کہا اس کو رسکیو پھیرتے ہیں تو ابھی اس کو میں اٹھاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے وائٹ ریبٹ اس کی ایک آنگ جو ہے نا ایک آنگ ایک آنگ اس کی زخمی ہے بند ہے دوسری آنگ جو ہے وہ ٹھیک ہے دیکھیں وہ خوبصورت ہے تماشا اللہ اتنا پیاد ہے دوسری آنگ اس کی ڈیمج ہے تو گائز ابھی اس کو باقی ریبٹس کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے ماشاءاللہ یہ ان سے سائز میں بڑھا ہے دیکھ سکتا ہوں کتنا کیوٹ ہی ہے کتنا کیوٹ ہے سلات کی پتہ ہی میں اس کے آگے ڈال دیتا ہوں دیکھیں گھانے سٹارٹ کر لیا نہیں ہوگا تو گائز وائٹ ریبٹ کے ساتھ میں دو فیمل چکس لے آیا تھا ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اورینج کلر والی ہے اور اس کے علاوہ دوسری ہی ہمارے پاس ہے جو کہ گری کلر کی ہے اس کا کلر مجھے بہت ساتھ پسند ہے میں چاہ رہا تھا اس طرح کی کوئی کوئی لنگی مرگی ہوں میرے پاس اس کلر کی تو میں نے دیکھا یہ کلر مجھے بہت ساتھ پسند ہے تو بس مجھے یہ مل گیا وہاں پر تو میں نے یہ دونوں لے لی میں نے اپنے پنجرے میں رکھ دیا ہے اپنے کو تھوڑا قرآن کو اگرہ ڈال دوں گا اور کائز ہماری ریبٹ بھی جو ہیں وہ کھلی گھوم رہی ہیں ابھی ریبٹ بغیرہ کوئی میں بن کر لوں گا ساتھ میں پھر صفائی بھی کر لوں گا اور میں نے جو ان کو بھی سلاعت کا پتہ ڈالے ہیں یہ بھی کھا لیں تھوڑا سا تھوڑا سا گھوم پھر لیں پھر جگہ کی صفائی بھی کرتا ہوں سارا کافی زیادہ گھنمت چکا ہے اس کے بعد ہم لوگ اس جگہ کو ساپ کر لیں گے یہ حلقیل کی دھوپ نکلی ہوئی ہے اور میں نے مرگیوں کو بھی دانوں گرہ ڈال دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گندے جو میں نے بھی ساپ کرنا ہے اور ریبٹ بھی ان کے پاس گھوم پھر رہے ہیں بلیک دیکھیں ریبٹ بھی میں اس کو اپنے پاس بلا رہا ہوں دیکھتے ہیں آتے ہیں دونوں آ گئے میرے پاس ان کو لگا کہ میرے پاس شاید کھانے کچھ ہے لیکن میرے پاس کھانے کیلئے کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں میرے پاس آ گئے ہیں یہ بلیک والا بھی اور ساتھ میں وائٹ اور بلیک والا بھی تو گائز ابھی ہم لوگ ساتھ میں بجیز ہمارے پاس ہیں بجیز کی حالت میں آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ یہ کپڑا میں نہ ہڑات کی یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بجیز جو ہیں ساری اچھی کنڈیشن میں ہیں ماشاءاللہ سارے ہیلڈی ہیں بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں جب اوپر آیا نا انہوں نے ایک دوسرے کو مارا ہوا تھا یہ خون ہوا تھا یہ ابھی مجھے نہیں بتا کس کا ہوا تھا لیکن ایک جو سب سے بڑا توتا تھا اس نے یہ مارا تھا جو فیمل تھی وہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ چاروں جو ہیں کافی زیادہ اچھے موٹر ہیں یہ بلو والا میل ہے اس کے ساتھ دوسرا ڈار گرین ہے یہ بھی میل ہے وہ دونوں سائیڈوں پر جو ہوا فیمل بیٹھ ہوئی ہے ہیلووش گرین کلر کی ساتھوں جلدی سے یہ لوگ اپنی پیر بنا دیں اندھر اتنا گن مچا ہے وہاں ان لوگوں نے میں کننس کی سپائی پر ہوں گا کچھ دن پہلے میں لایا تھا یہ کوکنٹ کی چھال بہت ساری پڑی ہوئی تھی اس وقت میں یہ بھولا لپڑیوں کا جو بھولا ہوتا ہے یہ میں لایا تھا دیکھ سکتے ہیں یہ میں تو کچھ طور سوچ رہا تھا یہ میں لایا تھا پڑے ہوئے تھے ہمارے پاس چاہتے ہیں اس کو گولک کھری ہوئے اس میں گھوستہ بناوں گا اس کے باہر جانے اس کے باہر یہاں پہ میں نے کہا میں یہ لگا جوں گا اس کے ساتھ فیٹسکول لیکن وہ چپک نہیں رہا تھا میںیں یہ بتاتا ہوں یہاں پہ ملکانے کی کوشش کی لگنی چپک لاتا ہے تو میں نے کہا چلے چھوٹے ایس ہی لگا لیں؟ اب میں اس میں جو ہے کھوکنٹ کی چھال ہے وہ میں نے اندر ڈال دیا اسہ کے اندر پہ ہی ہے اس کے اندر پہ ہی ہے ساتھ میں میں نے یہ تھوڑا سا بورا جو ہے یہ بورا یہ بھی میں نے ان کے اندرے ڈال دیا ہے اب میں نے کہا یہ تینوں جو ہے یہ میں پنجرے میں لگا دوں گا کیونکہ پنجرے میں تو بھی سب یہی ایک طرح کی برڈز ہیں لیکن برڈز جو ہے وہ زیادہ ہو چاہیں گے تو ابھی ہم لوگوں نے بیچ میں کوئی اسی کیا نام اس کا دولی وغیرہ نہیں لگائی ہوئی ہے تو میں نے کہا یہ لگا دیں گی بیچ میں تو خائز آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ڈھولیاں وغیرہ جو ہے وہ لگا دیئے ہیں تین اکھٹی لگ گئی ہیں کافی اچھی لگ رہی ہیں بیچ میں میں نے کوکونٹ کو جو چھلکے تھے وہ بھی ڈال دیا ہے دیکھیں اس طرح میں صاف نظر آ رہا ہے اور دوسری والی کا موہ جو اس طرح میں میں نے بھی بار چھلا وغیرہ بھی ڈال دیا سپائی آج نہیں جائے رہا ہے یہ تین جو ہے یہاں بیائی میں چھپے دیکھ رہے ہیں آپ کو لکھائی دیا رہا ہے یہاں پہ تین چھپے ہیں اور ایک جو ہے اوپر اپر پیٹھا ہوئے ہیں تو میں ساری چیزیں کو آپس ان کی پوزیشن پر رکھتا ہوں اور پھر ملاقات ہوتی ہے دیکھیں اس میں تھوڑے پہلے گھانس لائے تھا وہ گھانس میں نے ریبٹس کو ڈال دیا ہے وہ چاروں ریبٹس ہیں وہ مزے سے گھانس کھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اینہ اور مینہ دونوں ہمارے پاس جو ہے بلکل ایکٹیو ہو گئی ہے ماشاءاللہ یہ کوپلیو لگا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا ہے ابھی دونوں بہت ایکٹیو ہیں تھوڑا میں نے ان کو کھولا ہوا تھا بھوم رہتی ہے میں نے ان کو واپس بند کر لیا ہے خربوشوں ہیں وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ بڑا والا جو وائٹ والا ہم لائیں وہ بھی ان کے ساتھ باگی خربوشوں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے یہ آپ کو میں منی پلان بتاؤں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو یاد ہے کتنا چھوٹا تھا ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے کبھی بڑا ہو گیا اور بھی بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ بھی پتے نکلیں یہ تھوڑا روک گیا ہے اس کی کھولت لیکن وہ جو برانچ ہے یہاں پہ ہم اپنے ولاگ کے ان کے ساتھ ہیں انچانا ملکات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک 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 ٹھیک